بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ مولانا قاضی خلیل احمد والد قاضی محمد جونس جامعہ شرفیہ لاہور میں تعلیم حاصل کی حضرت والد صاحب کے انتقال قبات جانشین مقرر ہوئے مرکزی جامعہ مشہ سید احمد شہید بالاکورٹ کے خطیب مقرر ہوئے علاقے میں موجود باون اقوام و برادریوں نے اپنے اعتماد کے لئے علاقہ رواج کے مطابق پگڑی عطا فرمائی ڈشتے خطیب زلہ مانصرہ رہے اور محتمی جامعہ محمدی شہیدیہ اور قادیانیوں کے خلاف مانصرہ بالاکورٹ میں قائدانہ کردار ادا کیا تحریک نظام مصطفی سمیت ہزارہ ڈویجن میں تمام فرقائے باطلہ کے خلاف بھرپور کردار ادا کیا شہدائے بالاکورٹ کے مشن کے امین تھے تمام مذہبی اور سیاسی قیادت کا اعتماد حاصل تھا ملکی اور غیر ملکی تبلیغی دورے کیے حضرت رحمت اللہ علیہ بروز ہفتہ مانصرہ میں انتقال فرما گئے ہیں اور ان کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر پہلے تین بجے بالاکورٹ ودینہ بیلہ میں ادا کر دی گئی ہے اور ان کی آبائی قبرستان میں تدفین ہوگی مولانا محمد فیانس خان سواتی لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا قاضی خلیل احمد آف بالاکورٹ زلہ مانصرہ جو نحات زیرق اور ندر عالم باعامل شخصیت تھے مرکزی جامعہ مسجد بالاکورٹ کے ہر دل عزیز خطیب سابق زیرہی ڈشٹے خطیب قافلہ حق کے دینی اور سیاسی رہبر اور جملہ سطود صفات کے حامل انسان تھے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سابقہ دور میں قومی اسمبلی کی امیدوار بھی رہے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کے وفات سے نہ صرف وادی کاغان بلکہ وطن عزیز ایک مدبر شخصیت سے محروم ہو گیا ہے مولانا فیاز خان سواتی لکھتے ہیں کہ مولانا قاضی خلیل احمد سے ہمارے دیرینہ تعلقات تھے ان کے ایک سارزادے مولانا قاضی عویز خلیل ہمارے جامعہ نصرت العلوم کے فاضل اور دور حدیث شریف میں احکر کے شاگرد تھے جو سن دوہزار پانچ اسوی کے زلزلہ میں شہید ہو گئے تھے ہمارے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا قاضی خلیل احمد رحمت اللہ علیہ کی تمام دینی علمی روحانی اور ان کی سیاسی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کہ انہیں کروٹ کروٹ چنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ